اسلام علیکم بقیدہ آغاز کرتے ہیں اپنے کورس کا تو یہ کہ آپ سامنے دیکھیں جس میں ایک ویب سائٹ کا نام لکھا گیا ہے اگر آپ حمومن طور پر ویب سائٹ اسی فارمیٹ میں ہوتی ہے یہ جو آپ کو ویب سائٹ نظر آ رہی ہے اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ پر ایک آئی پی ہوتی ہے سرور کوئی بھی ویب سائٹ ہے اس کو آئی پی سے جانتا ہے اس کے نام سے نہیں جانتا تو یہ پھر جو ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس وہ ایزا آئی پی کے فارمیٹ پر جاتی ہے تو ہم اکثر جو لکھتے ہیں ویب سائٹ www.xyz.com کچھ بھی تو اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ http سے جس کا مطلب ہائپر ٹیکس ٹرانسفر پروٹوکول یہ لکھتے ہیں یہ جو ہے آپ کو سرور تک پہنچاتی ہے آپ کی ریکویسٹ کو تو اس کو ہم لوگ پروٹوکول کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم لکھتے ہیں www جس کو پریفکس کہا جاتا ہے ورلڈ وائیڈ ویب یہ نام آپ سب کو آتے ہوں گے لیکن انٹروڈکشن ہے بہت ایسے لوگیں شاید جن کو نہ بتا ہو تو اس کے بعد پھر ویب سائٹ کا نام لکھتے ہیں جس کو ڈومین نیم کہا جاتا ہے جو لوگ پروفیشنل سے کام کر رہے ہیں کسی ویب سائٹ پر ان کو پتا ہوگا ڈومین نیم کہا جاتا ہے اوورال اس کو ہوسٹنگ کہا جاتا ہے اس کے بعد فارورٹ سلیش لگتا ہے اور پاتھ ہوتا ہے جو بھی ہو اس کو پاتھ بولتے ہیں یہ جو پاتھ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سرور میں آپ کی جو ہے یہ کس طرف پڑی ہوئی ہے اس کا پاتھ کیا ہے اور اس کے بعد پھر فارورٹ سلیش لگتا ہے فائل آتی ہے اور ایکسٹینشن آتی ہے ایکسٹینشن کیا ہوتی ہے کوئی بھی فائل ہے اس کا فارمیٹ ہوتا ہے ڈاٹ ایچ ٹی ایمل ڈاٹ پی ایچ پی اسی طرح ڈاٹ ای ایک زی کی بھی ہوتی ہے فائل تو یہ ہو گیا اس کا ایک انٹروڈکشن یہ ویب سیٹ کے بسیکلی جو ہم اوپر یو ایل لکھتے ہیں یہ ہوتا کان سے ہے اگر آپ یہ تصویر دیکھیں تو اس پہ جو پسے مندر کھچڑی پکتی ہے وہ کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ ایک سرور پڑھا ہوتا ہے یہ سرور ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا براؤزر ہے یہ یہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی ہم لوگ یو ایل ایل انٹر کرتے ہیں اس فارمیٹ میں مذہب جیسے آپ کو فیس بک کھولتے ہیں اوپن کرتے ہیں تو وہ ریکویسٹ جاتی ہے جو ڈیٹی پی جس کو ہم لوگ پروٹوکول بولتے ہیں وہ آپ کی سرور تک یہ سرور ہے ٹھیک ہے سرور کے پاس یہ آپ پی جاتی ہے تو جو آپ لوگ ویبینٹ لکھتے ہیں وہ جاتی ہے سرور کے پاس اس کو ڈیٹی پی ریکویسٹ کہتے ہیں اور پھر سرور جو آپ کو ڈیٹا بیچتا ہے جو آپ پھر اپنے براؤزر میں دیکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے http response یعنی جو index.html کے فائل جو بھی ہوتی ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں وہ سرور کا رسپانس ہوتا ہے اس کے بعد further on جتنی بھی working ہوتی ہے وہ آپ کی یعنی client کی اور سرور کے درمیان کی ہوتی ہے تو آپ جو بھی اس میں کرتے ہیں اس سارا کا سارا لنک تو یہ تو میں خیر introduction میں آپ لوگوں کو بتا دیئے کہ html stands for hypertest markup language اس کا جو بھی ہوتا ہے اس کے اگر آپ مزید نیچے آتے ہیں تو ftml کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے tags کے بارے میں بتایا گیا ہے چلیں اب next جو ویڈیو ہو ہے اس میں سے ہم لوگ proper working start کریں گے practical working کیسے ہوتی ہے تو تب تک کے لئے اللہ حافظ